اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں ایڈوکیشن کو اپروف کرنے کے لیے آپ مجھے سپورٹ کریں گے میرا چینل سبکرائب کارے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے تو چلے چلتے ہیں مالو جی کی تیاری کرتی ہی ہے ہم نے تو اس کے ایم سی کیوز میں کرواؤں گا ایمپورٹن ایم سی کیوز ہے اس کے علاوہ میں ساتھ آپ کو بتاؤں گا ایکسرسائز جو یونٹ کے اینڈ پر ایکسرسائز ہے اس میں سے جو ایکسرسائز میں تمام ایم سی کیوز ہے وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں تو چلے چلتے ہیں ہم ان کی تیاری کے لیے تو ون بائی ون میں بتاؤں گا اور آپ لوگ بھی ساتھ دیکھیں گا کونسی ہے میرے پڑھنے سے پہلے آپ لوگ بھی بول دیجئے گا تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ آپ کو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ایسے جاندار جن کے جنیٹک سیٹ اپ میں تبدیلی کے گئی ہو کہلاتی ہیں ہائیبریٹ بی ٹرانسجینک سی ٹرانسفورمیٹ ڈی ری آرڈ 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 جڈ تو ہمارے پاس کیا ہے ایسے جاندار جن کے جنیٹک سیٹ اپ میں تبدیلی کے گئی ہو کہلاتے ہیں تو ٹرانسجینک ہے understand good next کروموسومز کے اوپر جن کے مقام کو ڈیش کہتے ہیں جنیوم بی نیوکلوسوم سی ٹریٹ اور ڈی لوکس تو کروموسومز کے اوپر جن کے مقام کو لوکس کہتے ہیں understood very good ریزوپس اے سیکچول ری پرڈکشن کہلاتا ہے بینری فشن سے بی بیڈنگ سے سی سپور بنا کر ڈی ایک بنا کر تو ریزوپس اے سیکچول ری پرڈکشن کہلاتا ہے سپور بنا کر understand good ہماری خوپڑی میں ڈیش ہڈیاں ہیں 14 24 22 and 32 تو کتنی ہڈیاں ہیں 22 آول وینڈو ڈیش میں پائی جاتی ہے درمیانی کان میں بیرونی کان میں اندرونی کان میں یا آنکھ میں تو آول وینڈو اندرونی کان میں پائی جاتی ہے نیکسٹ نیکسٹ انسان میں گیسوں کا تبادلہ ڈیش میں ہوتا ہے فیرونیکس میں بیٹرکیلیا میں سی برونکائی میں and ڈی استعمال کے مطالعہ کو کہتے ہیں فارمکالوجی بی فارماسیوٹیکل سی فارمیسی and ڈی ڈرگ سائنس تو عدوائیات کی ساتھ خصوصیت اور طبیعی استعمال کے مطالعہ کو فارمکالوجی کہا جاتا ہے یعنی کہ نمبر ا آپشن ا نیکسٹ دنیا کے تمام ایکو سسٹم مل کر بناتے ہیں پاپولیشن بی کمینٹی سی ہیمپیٹیٹ ڈی بائیو سفیر تو دنیا کے تمام ایکو سسٹم مل کر بائیو سفیر بناتے ہیں انڈرسٹین گوڈ نیکسٹ والدین سے خصوصیت کا الاد میں منتقل ہونا ہے جنیٹکس بی وراست سی ٹریٹ ڈی کروموسوم تو یہاں پر بی آئے گا وراست تو والدین سے خصوصیت الاد میں وراست میں متقل ہوتی ہے انڈرسٹین گوڈ نیکسٹ ایمپریو اور یوٹریس کی دیوار کے درمیان پایا جانے والا جوڑ کہلاتا ہے سروکس فلوکل سی پلیسنٹا دی ویجینیا تو ہمارے پاس ایمپریو اور یوٹریس دیوار کے درمیان پایا جانے والا جوڑ کہلاتا ہے پلیسنٹا نیکسٹ ٹیسٹو سیٹرون ہارمون سے خارج ہوتا ہے پینکریاز سے گلونیٹ سے تھائیرائیڈ گلینڈ سے یا ایڈرینل گلینڈ سے ٹیسٹو سیٹرون ہارمون جو گون انڈز یعنی بی آپشن سے خارج ہوتا ہے نمبر ٹویل جسم سے گندے مادوں کا اخراج کہلاتا ہے ایکسکریریشن بی ریسپیریشن سی آرمسور ریگولیشن دی تھرمو ریگولیشن یہ کیا ہے ایکسکریریشن تو یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز کو اپنے اچھی طرح ریپیٹ کرنا ہے کون سی ساگت فیپھنوں سے ہوا باہر نکالنے میں کام کرتی ہے نیزل کیویتی بی برونیکس سی ڈائیافرام اور ڈی برونکیول تو کون سی ساگ فیپھنوں سے ہوا باہر نکالنے میں کام کرتی ہے تو اس میں نمبر سی ڈائیافرام انڈرسٹین گوڈ نمبر ٹو انسانی جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو قائم رکھنا کہلاتا ہے نمبر ایک تھرمو ریگولیشن بی ایک ریگولیشن سی ریسپیریشن دی گیٹ سیشن تو ہمارے پاس انسانی جسم کے اندرونی درجہ رات کو قیب رکھنا کہلاتا ہے تھرمو ریگولیشن تو میں آپ کو ون بی ون کر کے بتاؤں گا اس لئے آپ نے اسی طرح ہی چیزوں کو پریپیر کرنا ہے اور میں ساتھ بتاتا جاؤں کہ آپ نے ایکسرسائز کے ایمسی کیوز کو بلکل بھی میس نہیں کرنا ہے نمبر تھری نروس سسٹم کی اکائی سے گینگلی اونس بی نرو سی نیورون ڈی ریسپیکٹر تو ہمارے پاس اس میں آپشن کون سی درست ہے نروس سسٹم کی اکائی ہے نیورون نمبر فور سپائنل کارڈ کی لمبائی ہے 40 سینٹی میٹر 20 سینٹی میٹر 10 سینٹی میٹر تو یہ آپ نے پڑا ہوگا یہ 40 سینٹی میٹر ہے نمبر فائی انسانی سکیلٹین میں ہڈیوں کی تداد ہے 406 306 206 and 106 اور ہمیں پتا ہے کہ 206 ہے ہمارے انسانی جسم کے اندر ٹوٹل ہڈیوں کی تداد نمبر سیکس رائزوم تنے کی مثال ہے آلو ادرک پیاز لیسن تو ہمارے پاس کیا ہے ادرک ایمبریو کے اس حصے سے جڑ بنتی ہے نمبر ایک آٹی لینڈر بی اپی کوٹائل سی ریڈیکل انسان کے مکمل جنیوم کا نقشہ شایع ہوا نائن ہنڈر ٹو نیکس بی ٹو ہنڈر سی ٹو ہنڈر ٹو دی ٹو ہنڈر فائی سی کوڈرتی چناؤں کا نظریہ پیش کرنا کوڈرتی انسانی مکمل جنیوم کا نقشہ شایع ٹو 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 کے اندر شایع کیا گیا نمبر نائن کوڈرتی چناؤں کا نظریہ پیش کیا اراستو نے نہیں لامارک نے نہیں ڈراؤن نے یا مالتس نے تو سی ڈراؤن نے کیا تھا سیمی آسزز میں جس میں دونوں فریق فائدہ اٹھاتے ہیں مثال ہیں پیراسائیٹزم نو بی میوچلیزم سی شکار دی مقابلہ تو بی ہے میوچلیزم انڈرسٹین نیچسٹ نمبر ہلیون آئیکولائی بکٹیریا بنایا گیا ہے نمبر ا میں نائنٹی ایٹی میں نو بی نائنٹی سی فائی میں نو سی نائنٹی سی 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 دی نائنٹی سی میں تو سی ہے نائنٹی سی میں نمبر ٹوال ڈائزی پام ہے نمبر ا سی دو سی سی آلوسینو جینز سی نارکوٹیس ڈی ویکسین تو ڈائزی پام ہے سدینو سدیٹو تو یہ آپشن نمبر اے امید ہے کہ آپ لوگ اسے برپور فائدہ لیں گے اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ نگبان